بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہماری افتہ وار ملاقاتی عمران خان صاحب سے جو منگل کو فیملی اور روائرز کی ملاقات ہوتی ہے آج فیصل فریض صاحب کو خان صاحب نے خصوصی طور پر بلایا تھا آج ان کی ملاقات ہوئی ہیں ان کے ذمہ جو کیسز پہلے سے لگے ہوئے تھے اس کے اوپر انہوں نے اپ ڈیٹ بھی دی اور مستقبل کے لیے بھی خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ پوری دل جمعی کے ساتھ پارٹی کو اور مجھے ریپیزنٹ کریں تو فیصل فریض صاحب اور اس کے علاوہ ہمارے گنچائیے لیف کے دوستیں لاہور سے بھی تشریف لائے ہوئے تھے عدد داران اور جن کے ساتھ سہر افصل گفتگو کی خان صاحب نے خان صاحب نے بنیادی طور پر آج کا جو پیغام دیا ہے وہ آزادی کے حوالے سے ہے چودہ اگست کو آج کی رات کو انہوں نے ایک کال دی ہوئی ہے پورے پاکستان کو کہ آپ پرامن طریقے سے پاکستان کا جنڈہ لے کر اپنے حقوق کے لیے آپ نکلے اور پورے ملک کے جو ہمارے ورکرز ہیں ان کو خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ تیار رہیں کیونکہ اس وقت جو آئین کے ساتھ کلوار کیا جا رہا ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے اور قاضی فائز عیسیٰ جو اپنی ایکسٹینشن کے لیے یہ ہماری سیٹیں چین رہے ہیں اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ آئین کے ساتھ کلوار اور آئین چکنی کے اوپر ہم خاموش نہیں رہیں گے انہوں نے پوری پارٹی کو کہا ہے کہ آپ تیار رہیں میں کال دوں گا اس کے علاوہ خان صاحب نے متعدد اور چیزوں پر گفتگو کی پارٹی کے درونی معاملات کی اوپر جو مین انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ اس وقت لعوہ پھک چکا ہے منگلہ دیش میں جو کچھ ہوا ہے منگلہ دیش کی ایکانومی جو ہے وہ ہماری ایکانومی سے بہت زیادہ بہتر تھی لیکن وہاں لوگوں نے ظلم اور جبر کو پرداشت نہیں کیا اور ظلم اور جبر کے خلاف وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ظلم کے نظام کو کھاڑ پینکا ہے یہاں پر ہمارے ایکانومی اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی کوئی ایکٹیوٹی جو ہے وہ برداشت کر سکے ہماری ایکانومی پہلے سی گھٹنوں پہ ہے تو ہم سب کو یہ چاہیے جو بھی عرباب اختیار ہیں ان سب کو یہ چاہیے کہ ہم ملک کا خیال کریں ہم ملک کا خیال کریں کہ اس ایکانومی کو اور اس نظام کو جو نظام آئین کے اندر موجود ہے اس کی حفاظت کریں اور اسی کے اندر اس کو رکھا جائے آئین سے باہر جب چیزیں جاتی ہیں تو پھر وہ کسی کا فائدہ نہیں ہوتا لا قانونیت بڑھتی ہے اور پاکستان سے جس طرح سے ہمارے نوجوانان اس وقت بے روزدار ہو رہے ہیں ان کی جو ہوب ہے وہ ختم ہو رہی ہے تو جب ہوب ختم ہوتی ہے اس سے بڑا کوئی اور لاؤس کسی نیشن کو نہیں ہو سکتا اور ریسنٹ لی آپ کو پتا ہے کہ فگرز آئی ہیں کہ فگرز آئی ہیں کہ ہمارے ملک سے جو لوگوں کی بینون ملک جانے کی تعداد ہے وہ باقی دیگر تمام ممالک سے سب سے زیادہ ہے جس کے اوپر خان صاحب نے بہت تشویش کا اظہار کیا اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور پوائنٹ جس کے اوپر بات کرنے کا کہا ہے وہ لیاقت چٹھا کمیشنر راولپنڈی ہے انہوں نے کہا ہے کہ لیاقت چٹھا کو پرڈیوس کیا جائے کیونکہ لیاقت چٹھا نے جو الزامات لگائے تھے کہ قاضی فائز صاحب چیف الیکشن کمیشنر کے ساتھ مل کر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف اور عمام کا جو منڈیٹ ہے آٹ فروری کو وہ بدلنے کی کوشش کی سپریم کورڈ میں جو ہمارے ریفرنسز ہیں ان کا بھی انہوں نے کہا کہ وہ فکس کیے جائیں قاضی صاحب کو انہوں نے خود ریکیوزل کی لیکن اس کے باوجود کل ہمارے تین ممبران کی جس طرح سے انہوں نے ان کے خلاف فیصلہ دیا اور ہماری سیٹیں چینی ہیں یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اس کے اوپر وہ سمجھتے ہیں کہ قاضی صاحب کو آپ پیچھے آٹ جانا چاہیے پاکستان تحریک انصاف اور مجھ سے ریلیٹڈ جو کیسز ہیں ان کو نہیں سننا چاہیے اس کے علاوہ خان صاحب نے یہ کہا ہے پھر سے کہ آزادی جو ہے وہ چین کر لینا پڑتی ہے اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے اس کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے پوری قوم کو تیار رہنا چاہیے خان صاحب کال دیں گے کیونکہ آپ کو ہر وقت جو ہے کہیں نے کہیں سے آواز آتی ہے کہ یہاں جائیں یہاں جائیں وہاں جائیں اڈیالا کی کال کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اڈیالا کے علاوہ خان صاحب کال دیں گے پورے ملک کے ورکرز کو پورے ملک کی تنظیموں کو پورے پاکستانیوں کو پر امن جو ہے اور بالخصوص لوئرز کو ان کی جانب سے پیغام ہے یہ ہائی ٹائم ہے کہ آپ سب لوگ نکلیں یہ ایکٹیویٹی کے ٹائم ہے کیونکہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا اور یہ وقت ہے جب آپ نے نکلنا ہے اپنے ملک کی خاطر نکلنا ہے اپنے آئین کی خاطر نکلنا ہے اپنے آئین کے تقدس کے لیے نکلنا ہے جوڈیشری کو مضبوط کرنے کے لیے نکلنا ہے اور اپنے اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے نکلنا ہے بہت شکریہ خان صاحب نے صرف یہی بات کی ہے کہ یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے اور اس کے اوپر جو بھی ایکشن فوج نے لیا ہے اس کا پارٹی کے ساتھ یا خان صاحب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اگر خان صاحب نے صرف ایک بات کی ہے کہ اگر نائت میں کے ریلیٹڈ یہ چیزیں اس کے ساتھ پنیکٹ کی جاتی ہیں تو یہ بہت اچھا موقع ہے ہم ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کا قیام امن میں لائے جائے اور جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ دو چیزوں کو ڈیٹرمنٹ کریں ہم پہلے دن سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ خان صاحب کی ابڈکشن کا اسلامباد ہائی کورٹ سے آرٹر کس نے دیا تھا جس نے آرٹر دیا اسی نے کونسپریسی کی ہے نو مئی کی اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہیں جہاں جہاں پر واقعات ہوئے ہیں آگ لگانے کے واقعات سامنے آئے ہیں ان واقعات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور مزید انہوں نے کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز ان مقامات کے سامنے لائے جائیں اور جو لوگ اس میں انوالو ہیں ان کو سزا دی جائے اور اس کا جو ڈیٹرمنیشن ہے وہ صرف اور صرف جوڈیشل کمیشن کے تھرو ہو سکتی ہے کہ کس کا کیا کردار ہے خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ بہت اچھا موقع ہے کہ نو مئی کے متعلق اگر ان کا کوئی کردار ہے تو جوڈیشل کمیشن قائم کر کے تو اس کے بعد رولز ڈیٹرمنٹ کیا جائیں ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نو مئی کے ساتھ کسی طرح کو کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے اوپر ظلم ہوا تھا خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں کہ مجھے اپڈکٹ کیا گیا تھا اور اس کا پتہ کرائے جائے کہ مجھے اپڈکٹ کس نے کیا تھا اور دوسری چیز جو وہ بار بار کہہ رہے ہیں وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز ڈیمانڈ کر رہے ہیں کیونکہ ان اہم ترین مقامات پر کون لوگ تھے جنہوں نے آگ لگائی ان کا تیون کرنے کے لیے سی سی ٹی وی فوٹیج ہی ضروری ہے اس کے علاوہ انہوں نے مثال دیتے ہیں وہ کہ جیسے کیپٹل ہل کے اندر ایک جماعت کے لوگوں نے وہاں پر ایکٹیویٹی کی تھی پولٹیکل ایکٹیویٹی جو جو کے بعد میں وینڈلزم میں تبدیل ہوئی تو صرف سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ کر ان کو سزا دی گئی یہ نہیں ہوا کہ پوری جماعت کو جو ہے وہ لسٹیں منا کر جو وہ علاقے جہاں پر جو دور دراز تھے ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا ان کے اوپر ٹارگٹ کیا گیا اور ان کے گھر توڑے گیا ان کو گستار کیا گیا اور پوری پارٹی کو جس طرح سے بین کیا گیا ہے ایکٹیویٹیز پولٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں کرنے دی جاری تو یہ ساری چیزیں وہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اس کا بہتر اور سب سے زبردست جو حال ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا قیام ہے تو اگر جوڈیشل کمیشن کا قیام ہو جاتا ہے تو تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے ہیں جنرل فیض کی جو کل آئے ایس پی آر کی پیس پی رہی ہے اس پہ ایک کو جو ہوتے سائیٹی کا اصلاح ہے اس سے ہی کہا گیا ہے کہ جو ایکٹیویٹیز رہی ہے اس پہ سمجھتے ہیں خان صاحب کی سیپی ٹین کے ساتھ بڑا دے گا بلکل نہیں سمجھتے وہ بلکل کلیر ہے خان صاحب اس معاملے کے اوپر بلکل کلیر ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا کسی کے ساتھ یا جنرل فیض کے ساتھ پولیٹیکل کسی قسم کا کوئی ریلیشن نہیں تھا ان کے ساتھ میرا ریلیشن اپتوبر دوہزار اکیس اکیس تک تھا جب تک ان کے اپوائنٹمنٹ رہی جب ان کو بدلا تو وہ بدلا جو گیا تو اس کا انہوں نے ذکر ضرور کیا کہ جنرل باجوا نے ان کو اپنی ایکسینشن کی خاطر نواز شریف کے ساتھ ڈیل کر کے بدلا تھا اس کے حال اس کے نتائج سامنے ضرور رہے جس کے اوپر انہوں نے بات کی لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرا جنرل فیض کے ساتھ صرف پروفیشنل تعلق تھا جب وہ میرے نیچے ڈی جی آئی ایس آئی تھے اس کے علاوہ ان کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جنرل فیدی